پنجاب اسمبلی کے اجلاس سپیکر رانا محمد اقبال خان کی زیرے صدارت پنتالیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا مسلم لی نون کی خواتین نے سپیکر کی اپیل پر واک آٹ ختم کرتے ہوئے اجلاس کی کاروئی میں حصہ لیا تاہم مسلم لی کاف کا واک آٹ جاری رہا اجلاس میں مالی سال دوزار گیارہ بارہ کے ستاون ارب چودہ کروڑ اوپیہ سے زائد کے زمنی بجٹ کی منظوری دے دی گئی جبکہ اپوزیشن کی کٹوتی کی تحریکیں نامنظور کر دی گئیں سبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاور رحمان نے زمنی بجٹ پر بیعت کو سمیٹھتے ہوئے بتایا کہ سلاب، ڈینگی اور تنخواہوں میں اضافے کی وجہ سے اکھراجات زیادہ ہوئے سبائی وزیر نے اسمبلی سیکرٹی ایٹ کے ملازوین کے لیے ایک ماہ کی اضافی تنخواہ کا اعلان بھی کیا نو منتقی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو شخص ایک محکمہ نہیں چلا سکا وہ ملک کیسے چلائے گا اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے ارکان نے کالا باک ڈیم کی تعمیر کو ناگزیر قرار دیا وزیر اعلیٰ میاں محمد شباہ شریف کی اوان میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیوز پارٹی کے شوکت بسرا نے شیخ علاؤ دین کے ایشو پر بات کرنے کی کوشش کی تاہم اسی دوران سپیکر نے اجلاس غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا کیامرا ٹیم کے ہمرا علی اکبر سٹی فورٹی ٹو